امام ربانی نے یہ کتاب کیوں لکھی راکسیوں کے رد میں کتاب کیوں لکھی تو آپ خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث حدیث پاک میرے پیش نظر تھی آپ نے فرمایا جب فتنوں اور بدعاتوں کا دنیا میں ظہور ہو اور میرے اصحاب یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ پر سبو شتم ہو یعنی میرے صحابہ کو گالی دی جائیں صحابہ کو برا کہا جائیں تو ہر عالم کو چاہیے کہ وہ ان فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اپنے علم کا ہتھیار کام میں لائیں اور جس نے ایسا نہیں کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی اور اس کی توبہ اس کا فدیہ اور اس کے فرائز اور اس کے نوافل درجہ مقبولیت کو نہیں پہنچیں گے فرماتے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میرا قلم اٹ گیا اور میں نے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے رد میں کتاب لکھی راقزیوں کے خلاف کتاب لکھی فرماتے اگر میں یہ کتاب نہ لکھتا تو بھئے سرکار نے فرمایا کہ جو عالم اس وقت خاموش بیٹھا رہے عبد عقیدوں کا عبد دینوں کا عبد ہے ہنہ عبد مذہبوں کا رد نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت سمجھ رہے ہیں آج رد کرنے سے روکا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں رد کرنے سے منع کیا جاتا ہے کئی مسجد کی کمیٹی منع کر رہی ہیں کہ علاقے کا رسوخدار آدمی منع کر رہا بھائی فلا آدمی جو مسجد کا صدر ہے اس کی رشتہ داری وہ حاتمیوں سے آئے تو امام صاحب رد مت کرنا اب کبھی امام صاحب کر ہی دے تو چلو استفادہ دو اپنا آج اماموں کو ممبروں کے اوپر رد کرنے سے روکا جا رہا ہے مسجدوں میں رد وحابیت اور بدعقیدوں کے رد سے روکا جا رہا ہے یاد رکھو آج اگر تم نے اپنی اماموں کا موہ بند کر دیا تو کل تمہاری اولادیں تمہاری آنے والی نسل تمہارے خبروں پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گی آج تم نے اپنی اماموں کا بند کر دیا تو تمہاری اولاد نہ تمہارا چہلم کرے گی نہ سیم کرے گی نہ سال میں کبھی تمہاری برسی ہوگی نہ کبھی اس حالے ثواب ہوگا تمہارے میں اگر تم یہ ساری فیسیلیٹی چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد چہلم بھی ہو مرنے کے بعد سیم بھی ہو مرنے کے بعد تسوا بھی ہو تو اپنی اولاد کو بدعقیدوں سے دور رکھو اور اپنی اماموں کو آرڈر دے دو کہ فل رد کریں رد سے مراد یہ ہے کہ تلائل کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعقیدوں کے اعتراض کا مدلل جواب دیں چاہتے ہیں آپ سب چاہتے ہیں کہ نہیں